کیا پاکستان نے بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ ایف ایٹی ایف کی پابندیوں سے بچنے کے لیے بڑھایا ہے؟ یہ سوال تب پیدا ہوا جب حال ہی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوا نے دونوں ملکوں کو تلخ ماضی بھولا کر آگے بڑھنے کا مشورہ دیا فوجی سربراہ کے اس بیان پر ادعمل دیتے ہوئے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایسا ایف ایٹی ایف کی پابندیوں کے لٹکتی ہوئی تلوار اور ملک کے اندرونی حالات کے باعث مجبور ہو کر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اتنے ورسوں کا دوران پاکستان کوئی محسوس ہوا ہے کہ اب اسے اپنی پرانی حکمت امڈی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے اس نے لائن اف کنٹرول پر بھی سیز فائر کیا ہے بھارتی بری فوج کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو دہشتگردی اور دہشتگردوں کی حمایت کرنا چھوڑنی ہوگی اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتے معاملات معمول پر نہیں آسکتے بھارتی آرمی چیف نے الزام لگایا کہ بھارت نے پاکستان میں جن جن دہشتگردی کے مراکز کے نشاندہ ہی کی تھی وہ اب بھی کام کر رہے ہیں اور بھارت کے پاس اس کے ٹھوز ثبوت ہے لہٰذا ان کے خاتمے کے بغیر دونوں ملکوں کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے یاد رہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزشتہ چند برسوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تناؤں کے بعد اب دونوں کے تعلقات میں سرد مہری کی برف پگلنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں اسی تناظر میں انڈیا کی بری فوج کے سربراہ جنرل منوج مقد نرامنے کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی چیز کے نتائج نہیں مل رہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کام یا حکمت عملی بار بار دوہراتے رہے ہیں اور مختلف نتائج کی توقع کریں گزشتہ میں دونوں ملکوں کے جانب سے سیز فائر معاہدے پر اتفاق کرنے کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی حکمت عملی بار بار دوہر آ کر مختلف نتائج کی توقع درست نہیں اور مختلف حکمت عملی اپنا کر کوشش کرتے رہنا چاہیے یاد رہے کہ دونوں مالکی فوج کے ڈی جی ایم اوز کے جانب سے پچیس فوری کو سیز فائر کے مشترکہ اعلامی ہے جس کے مطابق سن 2003 کے سیز فائر کے معاہدے کے تحت جنگ بندی ہو گئے اس بارے میں انڈین آرمی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ معاہدے کے بعد گزشتہ پانچ چھ برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ لائن اف کنٹرول پر خاموشی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد سے اب تک کنٹرول لائن پر ایک بھی گولی نہیں چلی پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید واجوہ کے ایک حالیہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کو ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا کے بارے میں بات کرتے ہوئے جنرل منوج نے کہا کہ کافی عرصے سے سرحد پار سے کوئی فائر نہیں ہوئی اور نہ ہی سرحد پر دخل اندازی کی کوشش کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ سرحد پار سے دخل اندازی کی کوئی کوشش نہیں ہے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے مستقبل میں اس معاہدے کی پاسداری پر پور امید رہنے کی واضح رہے کہ اس سال فروی میں پاکستان اور انڈیا کا ڈائریکٹر جنرل ملٹی آپریشنز نے ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کا دور کرنے اور ایل او سی پر جنگ بندی پر سختی سے عمل درامت کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ پیشرف ایسے موقع پر ہوئی ہے جب راما برس فروی میں انڈین فضائیہ کے تیاروں کی پاکستان کے شمالی علاقے بالاکورٹ میں حملے کی کوشش کو دو برس ہو گئے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے دونوں ہمسائے مالک کا درمیان لائن اف کنٹرول پر فائر بندی کے خلاف ورزیوں کے واقعات وقتاں فوقتاں پیش آتے رہتے ہیں اور دونوں مالک سرحدی سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر آئیت کرتے ہیں اس سوال پر کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کا معہدہ ہے کیا جنرل منوج نے کہا کہ دونوں مالک ایک طویل عرصے سے سرحد کے پار اس سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے اس کا کل خاطر خار نتیجہ نہیں نکل رہا تھا تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایسا مجبوری کے تحت کیا میرا خیال میں ان کے اپنے چند اندرونی مسائل تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھتی ہیں کہ جو حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں اتنے برسوں کے دوران پاکستان کوئی محسوس ہوا ہے کہ اب اس کی حکمت عملی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ نے انہیں سرحد پر سیز فائر کے لئے قدم بڑھانے پر مجبور کیا تاہم جنرل منوج نے الزام لگایا کہ پاکستان میں اب بھی دہشتگردوں کا نیٹورک اور لانچ پیڈ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگرد آج بھی وہاں موجود ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے بھارتی جنرل کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ کہنا قبل وقت ہے کہ یہ معاہدہ قائم رہے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان نے یہ معاہدہ مجبوری کے تحت کیا ہے تو انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا بالکل ممکن ہے لیکن اس کے لئے ہمیں تحمل سے جائزہ لینا ہوگا جب برف پگلے گی اور راستے کھلیں گے اور اگر پھر صورتحال ایسے ہی پورام رہتی ہے تو یہ مستقبل کے لئے خوش آئیں جائے لیکن اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے انڈین فال کے سبرا نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی صورتحال ایفی ٹی ایف کی ومندیوں کی لٹکتی تلوار اور ملک کے اندرونی حالات کے باعث مجبور ہے دونوں مالک کے مابین پیش رفت اور دیگر شعبوں میں ہونے والے مذاکرات پر تفسرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دونوں مالک کی افواج کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہونے والا معاہدہ صرف عسکری سطح پر ہے اور ہم نے ان سے دیگر معاملات پر کوئی بات نہیں کی جنرل منوج نے الزام لگایا کہ انڈیا نے پاکستان میں دہشتگردی کے جن مراکز کی نشاندہی کی ہے وہ اب بھی کام کر رہے ہیں اور انڈین فوت کے پاس ان کی تفصیلی معلومات ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان مراکز کی تمام تفصیلی خفیہ معلومات ہیں ان کیمپوں کی لوکیشن وہاں موجود افراد کی ممکنہ تعداد وہاں دہشتگردی کی تربیت حاصل کرنے والے افراد کی تفصیلات اس سلسلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں ان حالات پر نظر رکھنی ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا معاہدے کی پاسداری کرنے پر پاکستان کی سنجیدگی کے بارے میں سوال پر جنرل منوج نے کہا کہ پاکستان کو سیز فار معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی اپنے ملک میں موجود دہشتگردوں کے کیمپوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے جو کہ انڈیا کا بنیادی مطالبہ ہے اور ڈرونز کے ذریعے لائن اف کنٹرول کے علاقے اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں گولہ واروت پھینکنے کو بھی روکنا ہوگا یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا